الحمدللہ الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ ہماری گفتگو کا موضوع اسلام میں روح کا جو تصور اور عقیدہ ہم مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ ہے کہ روح کیا چیز ہے اور انسانی جسم میں روح کن کن مراحل میں کام کیا کیا کرتی ہے اور پھر اس کا آخر کار انجام کیا ہے یہ چند ایک سوالات ہیں جن کے جوابات ہم انشاءاللہ اپنی اس گفتگو میں تلاش کریں گے یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے یہ بہت پرانا سوال ہے اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کی آمد سے قبل دنیا میں ہم مختلف عقائد اور مذہب کا مطالع کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی روح کا جو تصور اور عقیدہ پایا جاتا ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کا مطالع کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین نے روح کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ہم اس کو بھی سمجھیں یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام کی آمد سے قبل روح کے حقیقت کے بارے میں لوگوں کو قطن کوئی علم نہیں تھا اور نہ آج علم ہے وہ چیزیں جو انسان کی عقل سے ماورہ ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے اس کا علم کسی انسان کو نہیں دیا لیکن تواہمات کی بنیاد پہ شک کی بنیاد پہ روح کے بارے میں عجیب و غریب اعتقادات لوگوں نے بنا لیے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریبی ہمساہ ملک میں یعنی ہندوستان میں ہندووں کے ہاں تناسخ کا ایک عقیدہ ہے یہ بہت پرانا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح کسی اچھے یا برے پرندے کے جسم میں آ جاتی ہے یا پھر وہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح بعد والے انسان میں منتقل کر دی جاتی ہے تو اس طرح تناسخ اور آوہ گان کا جو عقیدہ ہے وہ ان کے درمیان عام ہے یہی چیز اہل مصر کے ہاں بھی پائی جاتی تھی کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کروان نام کا ایک پرندہ ہے ان کے ہاں اس کے جسم میں آ جاتی ہے اور یہ پرندہ میت کے گھر والوں کے پاس یا میت کے گھر کے اردگرد منڈلاتا رہتا ہے اور اس کی روح بیچینی کا اظہار کرتی رہتی ہے جب تک گھر والے میت کی طرف سے کوئی قربانی نہ دیں کوئی صدقہ نہ کریں یا کسی بھت کے نام کوئی چڑھاوہ نہ چڑھائیں اس کی روح پرندے کے جسم میں بیچین رہتی ہے یہی وہ بات تھی جو اہل کتاب بھی نہ سمجھ سکے یہودی اور عیسائی تو انہوں نے نبی علیہ السلام و تصویم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول روح کیا چیز ہے یا انہوں نے کیا یا کرایا تو نبی علیہ السلام و تصویم بھی اس کا اگر جواب دیتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں قُلِ الرُّوحُ من عمرِ ربِّ کہ اللہ کے رسول آپ یہ فرما دیجئے کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا حکم ہے یعنی میرے رب کے حکم سے یہ روح کسی بھی انسان کے جسم میں آ جاتی ہے اور کسی بھی انسان کے جسم سے اللہ کے حکم سے نکل جاتی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان نہ ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے نہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اس کا وجود کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی جگہ مل سکے یہ روح ایک لطیف جسم ہے اور اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا ہے یہ اسی حالت میں ہی ہے یعنی اس معاملے میں اس طرح کہ مثلا ہم جب عالمِ بالا میں یعنی اس دنیا میں آنے سے قبل جہاں تمام انسانوں کی روحیں موجود تھیں تو اللہ نے اس روح کو جو بنایا تھا وہی روح اب بھی ہمارے جسم میں ڈال دی یہی روح جب جسم سے نکل جائے گی تو یہ اپنے مقام پہ پہنچے گی اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی کہ ایک روح کو اللہ تعالیٰ دوسرے جسم میں ڈال دے یا دوسرے جسم کی روح چھین کے ایک تیسرے جسم میں ڈال دے روح وہی ہے اور اسی روح کے تحت اسی روح میں یہ ہوئولہ انسان کا جو وجود ہے وہ بنایا گیا ہے اور یہی وجود جب ختم ہو جائے گا تو اسی روح کو اللہ تعالیٰ ایک اور وجود دے دے گا روح باقی رہتی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کی روح اللہ کسی جانور کے جسم میں ڈال دے پرندے کے جسم میں ڈال دے یا کسی پرندے اور جانور کی روح اللہ تعالیٰ کسی انسان کے جسم میں ڈال دے اس روح کو بقا ہے جسم کو فنا ہے یہ روح جو ہے اس کی مختلف سٹیجز ہم انسان خود دیکھتے ہیں دنیا میں جب ہم آئے تو اس دنیا میں آنے سے قبل ہماری روح موجود تھی ایک پہلی دنیا میں اور اب یہاں موجود ہیں جب یہاں سے آگے جائیں گے تو اب تیسری دنیا میں یہ روح چلی جائے گی لہذا تسلسل کے ساتھ اس کو بقا تو حاصل ہے لیکن ہر سٹیج میں جب یہ روح داخل ہوتی ہے تو اس روح کا تعلق پچھلے سٹیج سے نہیں ہوتا وہ اس طرح ہے کہ آج ہم دنیا میں بیٹھے ہیں ہمیں کوئی علم نہیں کہ ماں کے پیٹ میں یا اس سے پہلے کہ ہم کیا تھے کہاں تھے ہمیں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی یہ علم تھا کہ ہم آگے کہاں جانے والے ہیں اس لیے کہ اس روح میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عقل وہ جسم جو اس وقت ہمیں بخش رکھا ہے اللہ نے نہیں دی تھی اس لیے اس عالم میں جو یہاں دنیا میں آنے سے قبل ہماری روح تھی اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں تھا اب یہاں ہم پہنچ گئے ہمیں کوئی علم نہیں کہ ہم پہلے کیا تھے اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس عقل نہیں تھی جسم نہیں تھا صرف روح تھی اللہ نے اس دنیا میں اس کو وجود بخشا یعنی جسم ہمیں عطا کیا اس میں یہ روح ڈال دی پھر یہی روح جب ختم ہو کے یعنی دنیا سے یہ وجود انسان کا وجود جب ختم ہو کے دوسرے عالم میں پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر بھی اس کا تعلق اس عالم سے نہیں ہوگا اس کا تعلق اسی عالم سے ہوگا لیکن چونکہ انسان کو یہاں اللہ عقل دیتا ہے جسم دیتا ہے تو لہذا اس عالم میں پہنچ کے اس انسان کو یہ ضرور محسوس ہوگا کہ میں نے دنیا میں جو کام کیے ہیں اس کا ایک ایسے عالم میں مجھے ریوارڈ دیا جا رہا ہے تو اس دنیا میں رہنے کے بعد آدمی کا تعلق نہ پچھلی دنیا سے رہتا ہے نہ اگلی دنیا سے اسی طرح جب یہ وجود ختم ہوگا یہ روح تیسری دنیا میں جب جائے گی عالم برزخ میں تو اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوگا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ اللہ کے رسول آپ دنیا والوں کو یہ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اس کا حکم ہوگا تو روح کسی وجود میں آ جائے گی اس کا حکم ہوگا تو یہ روح کسی وجود سے نکل جائے گی لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس عالم میں یہ روح ہو وہ واپس پلٹ کے بھی نہیں جا سکتی یہ بھی اللہ تعالی نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو انسان اس دنیا میں موجود ہے اس کی یہ خواہش ہو کہ میں پچھلے عالم میں جانا چاہتا ہوں یہ نہیں ہوگا بینی اسی طرح جو بندہ یہاں سے مر کے اگلے عالم میں پہنچے گا اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا قرآن مجید کی سورہ السجدہ میں اللہ تعالی نے ان مجرموں کا گناہگاروں کا ذکر کیا ہے جن کی بدعمالیاں ان کو آخرت میں دوزک کی طرف دھکیل کے لے جائیں گی وہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہ کہیں گے ربنا ابسرنا فسمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون اللہ اب ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے لہذا ہماری یہ درخواست ہے کہ تُو ہمیں دنیا میں بھیج دے ہم وعدہ کرتے ہیں نعمل صالحا کہ ہم اچھے عمل کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ اننا موقنون ہمیں اب یقین آ چکا ہے کہ تیرے رسولوں نے دنیا میں جو بات کہی تھی تیرے قرآن نے جو بات کہی تھی وہ بالکل برحق تھی لیکن یہ تو ان کی بات ہوگی لیکن یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی خواہش کو پورا کرے اور انہیں کہے کہ ٹھیک ہے آپ دنیا میں چلے جائیں اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ بھی ہیں اللہ ان کو یہ سنائیں گے کہ ہمیں پھر بھی پتا ہے کہ تم دنیا میں گئے تو اسی طرح کے کام کرو گے یہ تو محال ہے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کے جب ہمارے پاس آگئے تو ہم تمہیں دوبارہ اس عالم میں بھیجیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک بنیادی تصور ہے عقیدہ ہے ہمارے دین کا کہ جس کی وجہ سے یہ زندگی اور موت یہ الفاظ قرآن مجید نے اپنی ٹرمیناولوجی میں ہمیں انٹروڈیوز کرائے ہیں زندگی اور موت کا تصور بھی یہی ہے کہ ہم لوگ مختلف سٹیجز سے گزر کے جب ایک سٹیج میں ہوتے ہیں تو ایک زندگی ہے وہاں سے گزر کے جب دوسرے عالم میں گئے تو پچھلے عالم کی موت ہو گئی اب دوسرے عالم میں وہ ایک زندگی ہے یہ زندگی اور موت صرف انسانوں کا ہی خیال ہو سکتا ہے انسانوں کے درمیان یہ چیز ہو سکتی ہے یہ وجود زندگی اور موت کا انسانوں کے لئے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اس لئے نہیں ہے کہ نہ اللہ کے لئے ماضی کوئی حسیت رکھتا ہے نہ حال کوئی حسیت رکھتا ہے نہ مستقبل کوئی حسیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تمام زمانیں ایک جیسے ہیں اور پھر اگر ہم اس عالم میں تھے اب دنیا میں آئے ہیں ہمارے لئے وہ عالم پردے میں ہے دنیا میں ہیں ہم یہ روشن ہے جب یہاں سے اگلے جہان میں جائیں گے تو یہ پردہ ہو جائے گا اس چیز کو اس پردے کو کہا گیا کہ یہ موت ہے ورنہ روح جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے اس کو کبھی موت نہیں آنی فنا نہیں ہونی اس چیز نے حدیث میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ نے فیصلے کر دینے ہیں اہل جنت کو اہل جنت میں اور اہل دوزق کو دوزق میں ڈال دینا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان دونوں سے مخاطب ہو کے یہ لفظ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جنتیوں تم ہمیشہ یہی رہو تمہیں موت کبھی نہیں آنی اور اے دوزقیوں تم بھی ہمیشہ یہی رہو تمہیں موت کبھی نہیں آنی لیکن یہ الفاظ جب اللہ فرمائیں گے اس سے قبل یہی موت جو ہے موت جو ہمارے لیے موت ہے اس کو مینڈے کی شکل میں ان دونوں کے سامنے لائیں گے اہلِ جنت بھی دیکھ رہے ہوں گے اہلِ دوزق بھی دیکھ رہے ہوں گے مینڈے کی شکل میں اس کو اونچے مقام پہ لائے جائے گا اور اس کو زبہ کیا جائے گا اور سب دیکھ رہے ہوں گے کہ موت زبہ ہو رہی ہے جب موت زبہ ہو جائے گی اس موقع پہ اللہ فرمائیں گے جنتیوں تمہارے لیے کوئی موت نہیں تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے اور دوزقیوں تمہارے لیے کوئی موت نہیں تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو دین ہمیں دیتا ہے یہ بالکل اس طرح آپ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے زندگی اور موت جو انسانوں پر وارد ہوتی ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہ بالکل اس طرح ہے جیسے یہ یعنی اس کے پیچھے جو افراد بیٹھے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے اور آپ ان کے پیچھے بیٹھیں ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہے یہ ایک پردہ ہے لیکن جو سامنے بیٹھنے والا ہے وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل اس طرح ہے کہ اس کے سامنے حال بھی ہے ماضی بھی ہے مستقبل بھی ہے اس کے لئے کوئی پردہ نہیں ہے پردہ ہمارے لئے ہو جاتا ہے جس کو ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ موت آگئی یا زندگی مل گئی ایک بات تو یہ ہے کہ جس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا قُلِ الرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ یہ عمرِ ربی ہے یعنی اللہ کا حکم ہو تو کسی وجود میں حرکت آ جاتی ہے اللہ کا حکم نہ ہو تو وجود بے حرکت بے حص پڑا رہتا ہے انسان کو جب موت آتی ہے ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم بے حص و حرکت پڑا رہتا ہے اس کا دل کام نہیں کر رہا ہوتا اس کا دوران خون رک جاتا ہے اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹک جاتی ہیں اس کے کان سمات نہیں کر سکتے وہ بول نہیں سکتا سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے روح نکل گئی یہ ایک موت کی قیفیت ہے کوئی بھی انسان جو زندہ ہے اس دنیا میں اس کو جب موت آتی ہے تو اس کا جسم بے حص و حرکت ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیکلئر کر کے یہ فوت ہو گیا ہے دفن کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اگر اس کے اندر یہ حمت ہو کہ میں زندہ ہوں تو وہ خود اٹھے وہ خود نہائے وہ خود کفن پہنے وہ خود اپنی قبر کے پاس جائے یا خود ہی اپنے آپ کو قبر میں داخل کر دے اور پھر اس کے بعد اس پر مٹی انسان ڈال دیں یہ کوئی انسان نہیں کرتا کسی زندہ کو دفنانا انسان کا اپنا ضمیر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوں میں قاتل بن جاؤں گا کسی زندہ انسان کو اگر درگھوڑ کر دوں لیکن اس کو اس یقین کے ساتھ دفناتا ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے اس کے اندر اب روح نہیں ہے لہذا یہ مردہ قرار دیا گیا ہے اور اس کی قبر یہ ہے اس کو یہاں دفنائے جائے گا جب دفنا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اب دوسرے عالم میں پہنچ گیا اب دنیا میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر یعنی یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جب نیند آتی ہے سو رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام و تسلیم نے ہماری اس نیند کو فرمایا ہے نیند موت کی بہن ہے یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ انسان پر جب یہ حالت تاری ہوتی ہے نیند کی تو یہی روح جس کے دو حصے ہیں ایک حصہ اس کا نفسانی ہے اور دوسرا حصہ اس کا حیوانی ہے حیوانی وہ ہے کہ جو انسان کی سانس کو اس کے دوران خون کو باقی رکھتا ہے یعنی یہ روح انسان کی سانس اور اس کے دوران خون کو باقی رکھتی ہے یعنی روح حیوانی اور روح نفسانی یہ ہے کہ آدمی جب سو جاتا ہے روح حیوانی تو اس کے اندر رہتی ہے لیکن روح نفسانی جو ہے اس کو خواب میں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور آدمی کسی ایسے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو بے حد خوشی ہو رہی ہوتی ہے یا کسی ایسے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو بے حد عذیت ہو رہی ہوتی ہے تو خواب میں انسان جو تکلیف محسوس کرتا ہے یا خوشی محسوس کرتا ہے یہ روح نفسانی کا کام ہے یہی روح اس کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے اور پھر جب انسان جاگتا ہے تو یہی روح واپس پلٹ آتی ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کرتے ہوئے فرمائی کہ اللہ یتوفل انفس حینا موتیہا کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو فوت کر دیتا ہے جبکہ وہ مر جاتے ہیں روح انسان کے جسم سے نکلی اب اس کی آنکھ جو ہے وہ ٹک گئی اور جب آنکھ ٹکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے اب نکل گئی اس لئے نبی علیہ السلام و تصمیم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھ اپنی اس روح کو فالو کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندے کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھ جب کہیں ٹکنے لگے تو اس کی آنکھ کو بند کر دو وہ روح نکل گئی آنکھ بند کر دو تو ایک تو یہ روح ہے جو کہ خواب میں انسان اپنے وجود میں یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کا وجود روح حیوانی کے ساتھ حرکت میں ہے خون دوڑ رہا ہے دل دھڑک رہا ہے لیکن عقل دماغ اور حرکات یہ کام نہیں کر رہے اس وجہ سے اس نیند کو کہا گیا ہے کہ جس طرح نیند میں انسان بے حص اور حرکت ہو جاتا ہے اسی طرح موت میں بھی انسان بے حص اور بے حرکت ہو جاتا ہے اس بنیاد پہ کہا گیا کہ نیند موت کی بہن ہے لیکن اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو پھر اس روح کو واپس کر دوں نیند کے عالم میں چاہوں تو روک لوں جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس وقت فوت ہوتا ہے جبکہ روح نفسانی تو نکل گئی روح حیوانی اس کے پاس ہے اور روح نفسانی کو اللہ یہ کہہ دے واپس نہیں جانا تو آدمی فوت ہو گیا سوے سوے فوت ہو گیا اور اگر اللہ یہ چاہے تو روح کو لٹا دے تو آدمی وہی اٹھ کے بیٹھ جائے اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح یہ سراحت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں عذیت ہو رہی ہے یا ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں اور پھر ایسے ڈراؤنے خواب کبھی کبھی دماغ میں اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کبھی نہیں مٹھتے اور اچھے خواب بھی دماغ میں اس طرح سبت ہو جاتے ہیں کہ ہمیشہ یہ یاد رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نے اس کیس کا مطالعہ کیا ہے روح نے اس کو دیکھا ہے تو یہ روح نفسانی اور روح حیوانی کے درمیان کی جو زندگی ہے یہ ہماری زندگی ہے روح نفسانی کو اللہ لے لے تو انسان پر موت آ جاتی ہے یا روح حیوانی کو لے لے تب بھی انسان کو موت آ جاتی ہے تو یہ ہے روح کے بارے میں ہمارے اسلام کا ایک مختصر سا تجزیہ اور بالکل واضح سے تصورات ہیں اقائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دیئے ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان لوگوں کو یا ان ہستیوں کو جن کے بارے میں اہل مکہ مشرقین مکہ یا دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ یہ تصور رکھتے تھے کہ روحیں واپس لوٹتی ہیں واپس آتی ہیں اس تصور کو قرآن مجید نے بھی اور نبی علیہ السلام اور تصریم نے بھی رد کیا اس کو نہیں مانا اور صاف کہا کہ اس عالم سے دنیا سے اگر روح چلی جاتی ہے تو یہ واپس نہیں لوٹ سکتی عالم برزخ میں اب چلی گئی نہ ہی اب کسی کو اختیار ہے کہ وہ اس روح کو واپس لائے اس لیے کہ اللہ نے اجل مسمع یعنی مقررہ وقت جو ہے جو انسان کا لکھا ہوا تھا اس وقت تک تو یہ روح اس جسم میں باقی رکھی اب اس نے اس کو لے لیا ہے اب یہ واپس نہیں آئے گی یہ بات جب قرآن مجید نے کہی تو اس سے جو شرک کے یا مشرکانہ جو عقائق تھے ان کو جڑ سے اللہ تعالی نے اکھیڑا کاٹ دیا اور صاف کہہ دیا کیونکہ اگر اس عقیدے کو باقی رکھا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ کی اپنی ذات اس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی کہ ایک روح جس کا تصور ماضی سے بھی جوڑ دیا جائے حال سے بھی جوڑ دیا جائے اور مستقبل سے بھی جوڑ دیا جائے اور اس کے لیے باور کر لیا جائے کہ یہ ماضی کو بھی جانتی ہے مستقبل کو بھی جانتی ہے تو یہ تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی اپنی جو ذات ہے اس کے جو ٹائٹلز ہیں وہ دوسرے کو دینے والی بات ہے اس لیے اللہ نے اپنی ذات کو عالم الغیب والشہادہ یہ کہہ کہ متعارف کر آیا ہے کہ میں غیب کو بھی جاننے والا ہوں یعنی جو ماضی میں تھا یا مستقبل میں جو پیش آئے گا ان تمام کو میں جاننے والا ہوں اور جو موجود ہے اس وقت بھی موجود ہے انسانوں کے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر بندہ اس کو سمجھ لے مسلمان خاص طور پر اس کو سمجھ لے تو اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلموں کے جو عقائد ہیں ان میں خرابیاں کہاں کہاں ہیں وہ کیوں شرک میں گریفتار ہوتے ہیں ان کے نزدیک دو خداؤں کا یا زیادہ خداؤں کا تصور کیوں آتا ہے وہ کیوں ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے وحدانیت کا جو تصور ہمیں دیا ہے عقیدہ کہ قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف و نحد یہ ہر قسم کے عقیدے سے برتر اور بالاتر ہے یہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روحیں واپس لوٹتی ہیں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی روح واپس لوٹتی ہے یہ بالکل ایسے تصورات ہیں اگر ہم اس بارڈر سے ذرا کراس کر کے آگے چلے جائیں تو وہاں پر بھی یہ تصورات ملتے ہیں تو ان کے ہاں جو عقائد ہیں وہی عقائد اگر ہم رکھ لیں تو کوئی فرق نہیں رہتا لیکن حقیقت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس انسان کو فوت کرتا ہے اس کی روح کو ہمیشہ کے لئے لے لیتا ہے آگے جو اس نے کرنا ہے یہ اس کا اپنا فیصل ہے وہ کب اس روح کو دوبارہ وجود میں لے آتا ہے اب حدیث میں مثلاً اس قسم کی وضاحتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام تو تصویم فرماتے ہیں نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ان کے پاس ایک خوشپودار رمال ہوتا ہے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح اس جسم سے نکل آؤ آجاؤ ہمارے پاس یہ روح بیچین نہیں ہوتی بہت خوش ہوتی ہے اس لیے کہ فرشتوں کا ملک الموت اور اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہے ان کا آنے کا انداز اور ان کی گفتگو کا انداز یہ مرنے والے کو باور کرا دیتا ہے کہ میرا بڑا اچھا استقبال کیا جا رہا ہے اور مجھے ویلکم کہا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا آگے انتظار ہو رہا ہے یہ وہ چیز ہے جو اہم اس موقع پر اس کو دکھا دی جاتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس طرح اس کی روح نکل جاتی ہے اس کے جسم سے جیسی یہ گلاس بھرا ہوا بلکل ایک قطرہ بھی اس کے اندر ڈالنے کی مزید گنجائش نہ ہو لبا لب بھرا ہوا ہے اسی کے اندر ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو وہ ٹپک کے باہر گر جائے گا بینی اسی طرح ایک مسلمان طیب بہترین انسان کی روح جو ہے وہ اس طرح اچھل کے باہر آ جاتی ہے بغیر کسی تکلیف کے یہ ہوتا ہے ایک نیک آدمی کا انجام اور پھر جب وہ روح اتنی اچھل کے باہر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی روح کو بڑی خوشی کے ساتھ ان کے حوالے کر رہا ہے بغیر کسی خوف کے یہ وہ چیزیں جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون کہ ایسے لوگوں کے لئے کوئی خوف نہیں نہ مستقبل کا نہ حال کا بلکہ اپنے مستقبل کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے اور اللہ تعالیٰ یہ مقام انسانوں کو دکھا دیتا ہے نیک انسانوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلاة والتصریم جب آخری وقت آیا تو نبی علیہ الصلاة والتصریم کے بارے میں حضرت آشاء فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا سر مبارک میری غود میں تھا بیٹھے بیٹھے اچانک ہی نبی علیہ الصلاة والتصریم کی ٹک ٹکی بند گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کا اوپر اٹھایا اور یہ فرمایا اللہم بر رفیق العلہ اللہم بر رفیق العلہ اور پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ دھلک گیا اور آپ فوت ہو گئے یہ آپ نے کیوں فرمایا جس کا مطلب یہ ہے اللہ مجھے تیری رفاقتِ عالی چاہیے عالی رفاقت کا میں خواستگار ہوں میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں آپ کو وہ مقام دکھا دیا گیا تھا اس لئے آپ نے وہاں جانے کو ترجیح دی اور اللہ کے رسول علیہ الصلاة والتصریم یہ لفظ کہتے ہوئے اپنے اس مقام کو دیکھتے ہوئے فوت ہو گئے ہماری تاریخ میں بہت سے اچھے اچھے لوگ اکثر و بیشتر آپ نے بھی سنا ہوگا نیک لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نصیب کرتا ہے کہ مرنے سے قبل وہ یا تو کل میں شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں یا ایک اچھی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اچھا کر دیتے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ ہم مسلمان ہر وقت یہ دعا پڑھا کریں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا اے اللہ ہر معاملے میں ہمارا انجام بہترین فرما یہ نبی علیہ السلام تو تصمیم کی دعا ہوتی تھی کہ انسان کا انجام بہتر سے بہتر ہو کوئی پتہ نہیں کہ آدمی سار زندگی نیکیاں کرتا رہے اور آخر وقت میں کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہو کہ این اس موقع پر موت آ جائے اس لئے نبی علیہ السلام اس دعا کو بارہا پڑھا کرتے تھے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے تو ایسے انسان کی روح کو فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ راستے میں ہی اس کی خوشبو اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہر آنے جانے والا فرشتہ اس روح کو لے جانے والے فرشتوں کو کہتا ہے کہ کتنی مبارک روح ہے یہ کون ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلان ہے فلان کا بیٹا ہے نام لیتے ہیں باپ کا بھی نام لیتے ہیں یعنی اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ باپ کا نام اس لئے لیتے ہیں کہ باپ بڑا مبارک انسان تھا جس نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کی کہ اس کی اس طرح تربیت کر کے آج اس کو یہ مقام نصیب ہوا کہ ہم اس کی روح کو عالی علیین میں لے کے جا رہے ہیں تو اوپر جب جاتی ہے دروازہ کھلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اس کو یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تم معاف کیے گئے انسان ہو تمہارے عمال کو ہم نے قبول کیا لہذا تمہیں ہم ذرا جنت کی سیر کراتے ہیں یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ہمارے ملک میں باہر کا کوئی بادشاہ آجائے صدر آجائے تو میٹنگز تو ایک دو ہو گئیں لیکن اس کے بعد اس کو مختلف مقامات کی اچھے مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے یہی کچھ وہاں ہوتا ہے اس کو سیر کرائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی روح واپس جسم میں لائی جاتی ہے اور قبر میں اس سے سوال جواب کرنے کے بعد اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ مقام ہے لیکن یہ مقام تمہیں ابھی نہیں ملے گا یہ قیامت کے دن ملے گا بس یہ اس کو دیکھتے رہو تم تو اس اعتبار سے اس روح کو اس جسم کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے ابھی اس کو اس کا مقام دکھایا جاتا ہے لیکن وہ اجر جو ہے اس کے اعمال کا وہ نہیں دیا جا رہا وہ وہاں ملے گا قیامت کے دن ملے گا بینی اسی طرح ایک بری روح کو جب فرشتے آکے قبض کرتے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ان کے بولنے کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ میت جو ہے مرنے والا وہ گھبرا رہا ہوتا ہے اور اس کی روح کو جب یہ کہتے ہیں او نا پاک روح اپنے جسم سے نکل آؤ یہ انداز گفتگو اس کو کپ کپ آسا دیتا ہے اس کی روح بجائے نکلنے کے جسم کے اندر بھاگتی ہے بھاگتی ہے اور جگہ نہیں پاتی جان نہیں دینا چاہتی کہ میں یہاں سے نکلوں اس لیے کہ مجھے تو بڑے برے مقام پہ لے جائیں گے لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی روح بارحل بھاگ کے کہاں جا سکتی ہے یہی فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں کیسے نکالتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت یوں فرمائی یہ عالم الغیب کی باتیں ہیں اور یہ باتیں سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بتا سکتا یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا آج تک انسان چاہے جتنا بھی غیب کی باتوں کو کھرچنے اور کریدنے میں لگا ہوا ہے حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکا اور نہ پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ اس کی سوچ اس کی نظر اس کا دماغ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا روح کے بارے میں ہو سکتا ہے ہم یہ سوال کریں اگر یہ وجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا بہت سی ایسی چیزیں جن کا وجود ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہوا ہے ہوا یہ آپ کے اردگرد ہے ہم مانتے ہیں کہ ہوا ہے لیکن ہماری آنکھوں کو یہ نظر نہیں آتی بہت سی ایسی چیزیں فرشتے ہیں جن ہیں اور بھی یعنی ہمارے اردگرد معلوم نہیں کتنے اللہ کے لشکر ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا تو اس کی روح کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس طرح وہ باہر نکالتے ہیں جیسے ایک کانٹے کا پوری شاخ ہو کانٹے دار اور اس کے اردگرد کپاس کو لپیٹ دیا جائے اور پھر اس کپاس کو گیلا کر دیا جائے پھر ان کانٹوں کو اس کپاس کے اندر سے نکالا جائے آپ فرماتے ہیں اسی طرح اس کی روح کو باہر نکالا جاتا ہے اتنی عذیت سے وہ اپنی روح کو ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے مقام اور مرتبے کا تائین یوں ہوتا ہے کہ بدبودار کپڑے میں اس کو لپیٹ کے اوپر لے جاتے ہیں ہر طرف بدبوی بدبو ہر آنے جانے والا فرشتہ کہتا ہے یہ کون سی خبیش روح ہے کون ہے یہ تو وہ فرشتے بھی جواب دیتے ہیں یہ فلان ہے اور فلان کا بیٹا ہے یہاں بھی باپ کا اقتعین ہو جاتا ہے کہ باپ نے کیا کیا آگے اوپر جاتی ہے یہ روح دروازہ نہیں کھلتا رحمت کے دروازے بند وہیں سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح قبر میں جب سوال اور جواب میں وہ ناکام رہتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا انجام ہے اب اس کی عذیت بھک تو یہ ابھی انجام دکھا جا رہا ہے لیکن عذیت قیامت کے دن اس کو دی جائے گی تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور تصریب نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ بھی بالکل اسی سوال کی طرح ہیں کہ روح کیا چیز ہے جواب اللہ نے یہ دیا اور کل الروح میں نمر ربی کہ آپ یہ فرمائیے روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے اب یہ رب کے حکم کو جاننے کی خواہش جو انسان کے اندر ہے یہ ایسی خواہش ہے جس کو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکتا اور نہ اللہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی یہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ایک حکم ہوتا ہے میں جب کہتا ہوں کہ روح ہو جا اس جسم کے اندر اور اس کے اندر حرکت ہو جائے تو ہو جاتی ہے اگر یہ بھی اختیار انسان کو دے دیا جاتا کہ وہ روحوں کو بنائے اور پیدا کر دے تو انسان اللہ کو مو چڑاتا کہ تم نے نہیں دی اولاد دیکھو میں نے خود پیدا کر دی تم کون سے خدا بنے بیٹھے اس لئے ہماری شریعت میں متبننا یعنی کسی بچے کو ایڈاپٹ کرنا اور اس کو اپنا بیٹا بنا دینا اور یہی کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو غلط قرار دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ ادعوہم لے آبائہم جس بچے کو کوئی باپ ایڈاپٹ کر رہا ہے اس کے لئے ناجائز ہے کہ وہ ہو تو کسی اور کا بیٹا اس کو ایڈاپٹ کر کے کہے کہ میں اس کا باپ ہوں اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اس کا جو اصل باپ ہے اس کے نام سے اس کو پکارو کیوں اگر یہ نہیں کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ اللہ تم نے تو مجھے اولاد نہیں دی لے میں نے کسی کا بیٹا لے گا اپنا بیٹا بنا دیا ہے یہ رب کا ایک قانون ہے اس قانون کو باہر صورت مسلمان کو ماننا پڑتا ہے اس سے ذرا برابر ادھر ادھر ہوتا ہے تو رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں انسان کا عقیدہ متزلزل سا ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ بندہ انسانوں کو دے بیٹھتا ہے اور جب انسانوں کو دے بیٹھے تو رب کے بارے میں اللہ کے بارے میں وہ تعلیمات جو قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے بندہ پھر ان کو تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا نہیں اب یہی تصور کے روحیں آتی ہیں غیروں کے ہاں بھی ہیں ہمارے ہاں بھی چند بھولے بھالے مسلمان ان چیزوں کو اپناتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ شاید روح ہمارے ہاں بھی آتی ہے اور خاص طور پر جن گھروں میں دکھ ہو ماتم ہو جائے وہاں پر اس قسم کی باتیں کی جائیں تو لوگ ذرا جلدی بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ شاید آتی ہو روح اس کی پیچینی کو دھور کیا جائے اس لیے کہ ایک ہمدردی ہوتی ہے مرنے والے کے ساتھ تو یہ جو ہمدردی اس طرح کی باتیں ہیں کہ زندہ انسان ان لوگوں کے لیے ہمدردی اس ناتے سے پیدا کر لے اپنے اندر کہ شاید یہ ہر ہفتے میں ایک آدھ دن یہ ہمارے گھر میں روح آتی ہے بھی چین ہوتی ہے یہ غلط بات ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے جب یہ روح لے لی تو وہ اس دنیا میں اب نہیں آسکتی اب یہ گئی دوسرے عالم میں اب یہ واپس نہیں پلٹ سکتی اگر یہ واپس پلٹتی ہوتی تو پھر وجود میں بھی آ جاتی جسم میں بھی آ جاتی اور جب جسم میں آ جاتی تو پھر انسان با اختیار بن جاتا کہ ہر روح کو جب چاہے اپنے پاس گلالے اور جب چاہے اس مردہ لاش کو قبر میں نہ دفنائے اپنے گھر میں رکھ لے تاکہ یہ کل کو روح اس کے اندر آئے تو یہ کھڑا ہو کے ہمارے پاس آ جائے آپ شاید ان تصورات کو جانتی ہوں گی کہ اہل مصر کے ہاں فرائنہ اپنی لاشوں کو یہ رنگ کے ممیاں بنا کے ان کو جب رکھا کرتے تھے بڑے بڑے کمروں میں وہ اسی خیال سے رکھتے تھے کہ روحیں آتی ہیں اور ان کے اندر آ جائیں گی کسی نہ کسی وقت اور یوٹ بیٹھیں گے اسی لیے جب یہ عقیدہ اتنا کمزور تھا انسانوں کا اور خاص طور پر ان لوگوں کا بھی جو اس وقت مسلمان تھے کہ فیرون کو جب اللہ تعالی نے غرق کیا تو بنو اسرائیلی بھی اس بات کو یقین سے نہ تسلیم کر سکے کہ واقعی فیرون غرق ہو گیا مر گیا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دوبارہ زندہ ہو جائے یہ مر نہیں سکتا اللہ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا تھا وَأَنْتُمْ تَنزُرُون کہ ہم نے اس کو غرق کیا اور تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ تمہیں یقین آجائے کہ واقعی وہ بندہ مر گیا ہے دوب گیا ہے اور اس کی لاش سمندر نے اٹھا کے بار پھینک دی یہ وَأَنْتُمْ تَنزُرُون کی جو بات کی ہے ثُمَّ أَغْرَقْنَا آلَ فِرَعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنزُرُون کہ ہم نے آلِ فیرَعَوْن کو غرق کر دیا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات ہم نے پختہ طور پر بٹھا دی تاکہ تمہیں یقین آجائے کہ واقعی یہ پیغمبر کا جو عزلی دشمن ہے جس کو لوگ خدا مانتے تھے اور اس کے بارے میں تم بھی شاہد یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تو مرے گا کبھی نہیں ہم نے اس کو مات دیا ہے یہ بات بھی قرآن نے واضح کی ان کے ہاں یہ عقائد تھے یہ اس قسم کے عقائد ہم مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کی روح سے اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کی روح سے نہیں مان سکتے اللہ کے رسول علیہ السلام اور تسلیم آپ کے چچا محترم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میدان احد میں جس طرح شہید کیا گیا ان کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے ان کے کان کان کٹ دیئے گئے آزا جسم کے کٹ دیئے گئے اس کا ہار بنایا گیا ان کا جگر نکالا جا چبانے کی کوشش کی گئی اس سب کچھ کے باوجود نبی علیہ السلام نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ اللہ میرے اس چچا کی روح کو واپس لوٹا دے اس لئے کہ رب کا فیصلہ یہی تھا اور جب فیصلہ ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور تسلیم کہنے والے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار بچیوں کے باپ ہیں کون سا باپ ہے جس کی خواہش بھی نہیں ہوتی کہ مجھے بھی نرینہ اولاد ملے اللہ نے نرینہ اولاد دی بچے ہیں دو چار ماہ کے دو سال کے دھائی سال کے ہوتے ہیں بچے فوت ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول روتے روتے آنسوں بہاتے بہاتے ان بچوں کو قبر کے سفرد کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ اس کو میں نے دفنانہ نہیں ہے اس کی روح واپس آئے گی یا یہ زندہ ہوگا نہیں ایسے تصورات کو بھی نبی علیہ السلام تو تسریم نے غلط قرار دیا کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ آج کا دن اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس دنیا میں یا تو کوئی بڑی روح آ رہی ہے یا بہت بڑی روح اس دنیا سے اٹھ کے جا رہی ہے آپ نے فرمایا ان کا تعلق زمانے کے ساتھ بلکل نہیں ہے وقت کے ساتھ بلکل نہیں ہے اللہ کے رسول کے دور میں سورج گرن ہوا سورج کی روشنی کم پڑی تو وہاں پہ عام یہ بات پھیلی تھی مسلمانوں کے درمیان کہ سورج جب گرن ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آج کے دن کوئی بڑی شخصیت یا تو پیدا ہو رہی ہے یا بہت بڑی شخصیت آج کے دن خوت ہو جائے گی جیسے ہمارے ہاں یہ عام بات ہے کہ جمعہ کے دن دو خطبے ہو جائیں ایک عید کا اور ایک جمعہ کا تو کوئی بڑا اہم واقعہ ہونے والا ہے یہ باتیں ایسی نہیں ہیں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا خطبہ دیا ایک لیکچر دیا اس موقع پہ یہ فرمایا کہ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ کہ مسلمانوں سورج اور چاند ان کی روشنی کو سلب کر لینا ان کو بے نور کر دینا یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ اپنی پہچان کروا رہا ہے دنیا والوں کو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا سورج ہے اس سورج کو میں بے نور کر دیتا ہوں جب میں اس کو بے نور کر سکتا ہوں چاند کو بے نور کر سکتا ہوں یہ انسان اور یہ دنیا یہ زمین چھوٹی سی اس کی زندگی کو یا اس کے نور کو میں چھین کیوں نہیں سکتا گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایک انسان کو یہ باور کر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز اگر میں نے بے نور کر دی ہے تو اے انسان تم کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ تمہاری روح کو میں لے نہ سکوں اور تمہیں بھی بے نور نہ کرتوں تمہاری آنکھیں بھی کچھ نہ دیکھ سکیں یہ اقائد تھے نظریات تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام و التصریم نے لوگوں میں عام کی ہے بتایا انتواہمات کو نکالا نبی علیہ السلام و التصریم کے دور میں ایک دفعہ عید جمعہ کے دن آئی اس موقع پہ ایک مسئلہ بتایا ان کو اور یہ نہیں فرمایا کہ آج کے دن خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے بلکہ آپ نے یہ فرمایا تو بڑا مبارک دن ہے کہ اللہ نے ایک دن کو ہمارے لئے دو خوشیاں بنا دیا ایک عید کی خوشی ایک جمعہ کے دن کی خوشی اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو ایک دن میں دو خطبے جو ہیں یہ نہیں ہو سکتے یعنی ایک عید کا خطبہ ہو اور ایک جمعہ کا خطبہ ہو آپ فرماتے ہیں اس کے لئے میں امت کو اجادت دیتا ہوں کہ وہ چاہے تو جمعہ کا خطبہ سننے کی بجائے زہر کی نماز پڑھ لے جس طرح عام زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اگر چاہے تو جمعہ کا خطبہ پڑھ لے اختیار دے دیا آپ لیکن آپ نے جب یہ مسئلہ فرمایا تو ساتھ یہ فرما دیا اِنَّا مُجَمِّعُون کہ ہم خود جمعہ پڑھیں گے اجادت دی آپ نے لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں جمعہ پڑھوں گا جمعہ کا خطبہ بھی دوں گا یہ ایک مسئلہ تھا جو اس طرح آپ نے واضح کیا وہ وہم یا توہمات جو مسلمانوں کے ذہنوں میں کسی بھی طریقے سے آ سکتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو نکالا باور کرا دیا کہ یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے اس کا انسانی زندگی کے ساتھ یا انسان کی زندگی میں جو اہمیت ہوتی ہے یا خدا نہ خاصتہ کوئی نقصانات اس کو آتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں اصل میں انسان کے اپنے آمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں یا آپ نے باور کرایا تو بارحال یہ چند ایک باتیں ہیں جو کہ روح سے متعلق اللہ کے رسول نے اور قرآن مجید نے ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ عطا فرمائے اور جو باتیں میں نے کہیں ہیں اگر ان میں کہیں کوئی خامی ہو تو میری بھی اور آپ تمام کی بھی اصلح اللہ تعالیٰ فرمائے اگر آپ کے باس کوئی سوال ہوں تو آپ کر سکتی ہیں سوال ہے میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے والد کی وفات ہو گئی ہے لیکن ایک دن اس نے اپنے والد کے حلیہ جیسا شخص سفید لباس میں ملبوس بظاہر دیکھا اور ایسا دو تین مرتبہ اس نے دیکھا اگر روحیں واپس نہیں آتی تو پھر یہ کیا تھا دیکھیں ایک ہوتی ہے روح اور دوسرا ہوتا ہے جسم جسم جو ہے یہ تو ظاہر ہے وہ تو ہم نے دفنا دیا روحوں کا واپس آنا اس سے تو مراد یہی زیادہ زیادہ لیا جا سکتا ہے کہ اندیکھی چیز ہے جو ہمارے اردگد گھومتی ہے جس کو ہماری آنکھیں نہ دنیا میں دیکھ سکیں تھی نہ مرنے کے بعد ہم جان سکے تھے یعنی دنیا میں جب وہ انسان زندہ تھا تو اس کی روح کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کی روح اندر کیسی ہے اور جب وہ فوت ہو کے قبر میں دفنا دیا گیا پھر اس کی روح کو آدمی آن دنیا میں دیکھے یہ دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی دسلیم نہیں کیا جا سکتا چھے جائے کہ پورا وجود ہی دنیا میں آ جائے پورا وجود تو دنیا میں نہیں آ سکتا یہ کوئی ایک وہم ہو سکتا ہے کہ سفید رباس میں ملبوس بظاہر کوئی دیکھا اور ایسا دو تین مرتبہ ہوا ہے اگر ایسا تھا تو کم از کم یہ لپک کے آگے جاتے ان سے ملتے انہیں کہتے کہ آپ میرے ابباجان ہیں آپ مجھے ملیئے میں آپ کا بیٹا ہوں آپ مجھے پہچان نہیں رہے اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں تو یہ ایک وہم ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا آ سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہو یہ ہو سکتا ہے اگر وہ نظر آیا ہے پھر گھم ہو گیا ہے تو یہ اور بات ہے لیکن وہ روح نہیں آ سکتی سوال ہے اکثر ہم سنتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد اس کی روح چالیس دن تک گھونتی رہتی ہے لوگ گھر میں لائٹ جلا کر رکھتے ہیں کہ روح آئے گی اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ سب غلط ہے دیکھیں اس میں روح کے بارے میں ہم تو خیر ما شاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمیں اللہ نے بہت سمجھ دے رکھی ہے لیکن مجھے ایک دہاتی خاتون کا تفسرہ بہت اچھا لگا کہ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ تمہارا خان جو فوتو ہے اس کی روح ہفتے میں ایک آت دفعہ یہ چالیس دن تک گھومتی رہے گی تمہارے گھر کے اردگر جب تک کہ تم کچھ نظرانہ صدق کے طور پر رب کی بارگاہ میں پیش نہ کرو اس نے پوچھا کہ آپ نظرانہ پیش کروں میں روح کو دیکھنا چاہتی ہوں ملنا چاہتی ہوں تو اسے کہا گیا کہ کچھ چیزیں پکاؤ کچھ رکھو اور پھر اس کے بعد ہم آئیں گے بیٹھیں گے تو دیکھئے گا روح آئے گی تو اس مسکین خاتون نے سب کچھ بنایا پکایا سجا کے رکھا لوگ بھی آ گئے تو جس شخص نے انہیں نصیحت کی تھی کہ روح آتی ہے وہ بھی آ گئے اب یہ خاتون بیٹھی ہے اب انتظار کر رہی ہے تو بیٹھے بیٹھے وہ صاحب کہتے ہیں جی روح آ گئی ہے کھائیے تو یہ مزاق نہیں یہ بات حقیقت ہے تو وہ خاتون کہنے لگی وہ کیسے کہنے آ گئی ہے ان کو بتائیے تو صحیح کہاں ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں آ گئی ہے خاتون نے جو مختصر بات کی یہ اس کا بہترین جواب تھا اور یہ عقل کو بھی لگتا ہے اس نے کہا خاند میرا ہے نظر تمہیں آ رہا ہے اتنی بات کی تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ تواہمات میں ہیں اس کا کوئی حقیقی علم کوئی پکچر کوئی ایسی حقیقی چیز آج تک کوئی انسان دے نہیں سکا اگر کوئی دے سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی وہ قرآن مچید میں اس کو بیان کر دیتی لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بیان اس لیے نہیں کیا کہ یہ انسان کی اپروچ سے بلکل باہر چیز ہے اس لیے آدمی اگر اس میں کھوئے گا تو غیر ضروری چیز میں پڑ جائے گا اس کو عمر ربی ہی سمجھ کے بندہ قبول کر لے یہ ایک ایمان ہے اور ایمان کی خوبی بھی یہی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو ہنڈر پرسنٹ ایسے مسائل کا علم ہو جائے جس میں اس کو لاجک محسوس ہو اور کہہ ہاں یہ اقل کو اپیل کرتی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ ایسے مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا شریعت میں بیان کی ہیں جو بالکل اقلی ہیں اور اقل اس کو باور کرتی ہے کہ واقعی درست ہیں لیکن فائی پرسنٹ تھری پرسنٹ ایسے مسائل ہیں جو صرف ایمان سے تعلق رکھتے ہیں خوبی یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو مانتے ہوئے ان چیزوں کو بھی مانتے ہیں یہ خوبی نہیں ہے کہ ہر چیز کو اقل کے بنیاد پر پرکھے اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں اس کو مانوں گا قرآن کے واضح لفظ ہیں کہ قل الروح من عمر ربی تو یہ عمر ربی جو ہے اس پر ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ٹھیک نہیں مرنے کے بعد روح کا مقام کیا ہے یہی عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے روح یعنی اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جہاں بندہ فوت ہو کے پہنچ جاتا ہے وہ اس کا مقام ہے جزا اور سزا کا علم اس کو کس طرح ہوتا ہے یہ میں بتا چکا ہوں جب خواب میں مرنے والوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے مرنے والوں کی روح سے ملاقات ہوتی ہے نفسانی روح کی کیا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی زندہ کی روح سے مل رہے ہیں کیا وہ دنیا والوں کے لئے پیغام دے سکتے ہیں اس موقع پر خواب دیکھنے والا کیا کرے جب سو کر اٹھے نہیں اگر خواب دیکھا ہے تو یہ خواب سمجھے اس کو حقیقت مت سمجھے کہ وہ روح میرے پاس آئی تھی اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں کم از کم اتمینان دلا دیتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں تم فکر مند تھے وہ اچھے مقام پر ہے خوش ہے یا خدا نہ خاصتہ برے مقام پر ہے اور بڑی عذیت میں ہے اتنی بات ہے بس اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں یعنی یہ سمجھنا کہ وہ میرے پاس آئی تھی اور خواب میں ملی آکے یہ خواب میں مجھے ملنا آپ کو ملنا تو اور بات ہے کسی نبی کو بھی اگر اللہ تعالیٰ یہ خواب دکھا دے تو وہ وہی کی شکل ہو جاتی ہے وہ وہی ہو جاتی ہے اس خواب کو اللہ تعالیٰ خواب نہیں کہتا بلکہ وہ فرماتے ہیں تو میں خواب میں ہم نے جو کچھ دکھایا یہ کہ وہی تھی تو اللہ دیکھی نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے یعنی وہ اصل چیز نہیں ملواتا لیکن اس جیسی کوئی چیز ملوا کے نبی کو یہ کہا دیتا ہے کہ یہ ایک وحی تھی یہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام وہ تصریم ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو ان کے بارے میں جو نبی علیہ السلام وہ تصریم نے باتیں کی ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا میراج کی رات میں تو وہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جب وہ آئیں گے تو ان کے گلمبے بال ہوں گے سرخی مائل جسم دراز قد کے انسان یعنی آپ نے جو ان کی صفات بتائیں تو وہ بھی اسی بنیاد پر بتائیں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں ان کو دیکھا تھا میراج میں اور پھر خواب میں بھی آپ کو کچھ دکھا دیا گیا یہ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور تصریم لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ روح میرے پاس آئی میں نے اس کو دیکھا یہ خواب ہے اس خواب کو یہ مت سمجھی ہے کہ یہ روح آئی تھی بلکہ اس کا انجام بندے کو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ مطمئن ہے اپنے مقام پہ یہ غیر مطمئن ہے بس اتنی بات ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچا جا سکتا بد روحوں کے بارے میں تصور کے وہ اوپر نہیں جاتی ہیں اور دنیا میں لوگوں کو تنگ کرتی ہیں اور بھٹکتی رہتی ہیں یہ سب ہندو آنا خیالات ہیں ہمارے مسلمانوں کے درمیان نہ کوئی قرآن نے ایسی بات کی ہے بد روح سے مراد اگر آپ جن لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے جن بد روح ہو سکتی ہے اس کو بری روح اس لئے کہتے ہیں کہ یہ کامی برے کرواتا ہے اکساتا ہے شرارتیں کرتا ہے اور انسانوں کو تنگ کرتا ہے یہ کوئی روح نہیں ہے انسان کی کوئی برا انسان فوت ہو گیا اور اس کی روح جب عالم برزخ میں چلی گئی تو وہاں سے وہ واپس آ جاتی ہے اور گھومتی رہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ نے اگر اس کو گھومانا تھا تو مارتے نہ بلکہ اس کو تو مار کے سزا دے دی کہ تمہارا یہ مقام ہے اس کو بتا دیا اس کا انجام بد روح سے مراد عام طور پر ہمارے ہاں جن لیے جاتے ہیں وہ جن جو کہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور خاص طور پر خواتین کو یہ حقیقت ہے اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عامل قسم کے جو لوگ ہیں نا عامل قسم کے یہ جس علاقے میں رہیں وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک بات ہے ورنہ جہاں یہ چیز نہیں ہے عامل نہیں ہے وہاں آرام سے انسان رہ رہے ہوتے ہیں ایک ایسا عمل کے جس سے کسی عزیز یا ویسے ہی کسی کی روح کو ملوایا جاتا ہے اور روح حاضر ہوتی ہے اس سے بات ہوتی ہے کچھ لوگ باقاعدہ اس پر یقین کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے خود روح سے ملاقات کی نہیں یہ وہ روح نہیں ہے یہ وہی روح جو بد روح کی بات آپ نے کی تھی یہ وہ روح ہوتی ہے وہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ روح آ گئی ہے اور وہ ہوتا ہے جن جو ہمارے حالات کو جان چکا ہوتا ہے اس لیے جب وہ آتا ہے تو ہم سے بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اسی لہجے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پرانی روح آ گئی ہے انسان آ گیا ہے یہ ایمان کو بگاڑنے والے کام ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ بچنا چاہیے بعد مفسرین کے مطابق انسان کے وہ عامال جن کے اچھے یا برے اثرات معاشرے پر ثبت ہوتے رہتے ہیں اور ان کے اثرات کے مطابق انسان کے عامال پر بھی پڑتے ہیں اس طرح اگر ایک شخص اچھا تھا مگر اس نے کوئی ایسے کام بھی کیے کہ جن کے برے اثرات نے اس کے عامال کو زی کر دیا اور آخرت میں وہ ان اثرات کی وجہ سے ان عامات سے محروم ہو سکتا ہے اور اس طرح کوئی یہ انسان اپنے کچھ عامال کی بدولت اچھا مقام پا سکتا ہے تو پھر موت کے وقت جو مقام دکھا دیا گیا تھا کیا وہ تبدیل ہو جائے گی نہیں وہی مقام ہوتا ہے اس کے عامال کی بنیاد پر یعنی بندہ فوت ہونے سے پہلے پہلے نبی علیہ السلام وہ تصمیم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے ما لم یغرغر جب تک اس پر آخری سکتے کا وقت نہیں آتا یعنی آخری لمحات جو اس کی سانس اٹک رہی ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے تو جب توبہ ہو گئی پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو اب اس کی اگر روح قبض ہو گئی تو ایسا مقام تو اچھا ملے گا اس بندے کو جس نے جاتے جاتے توبہ کر لی اور ہوش میں توبہ کی اور فوراں توبہ کے بعد اپنی جان فرشتوں کے سپرد کر دی اس کو مقام اچھا ملے گا یہ اس طرح ہے کہ ایک یہودی نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا آپ کو علم ہوا کہ وہ بڑا سخت بیمار ہے تو نبی علیہ السلام اس کی عادت کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے گئے آپ جب وہاں تشریف لے گئے تو اس کو دیکھا وہ واقعی سخت عذیت میں ہے ابھی وہ اس پر سخت تاری نہیں ہوا عالم نزہ تاری نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آگے بڑھ کے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ لڑکے یہ کلمہ پڑھ لو اب وہ نبی علیہ السلام کی طرف بھی دیکھتا ہے اور اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا ہے یہ یہودی ہے سر پر کھڑا ہے تو باپ کوئی طرف جب وہ دیکھتا ہے تو باپ اسے کہتا ہے اطع اب القاسم کہ بیٹے اب القاسم یعنی نبی علیہ السلام کی ایک انیت تھی بیٹے اب القاسم کا کہنا مان لو باپ کہتا گیا بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھا اس کے فوراں بعد اس پر عالم نزہ تاری ہوا فوت ہو گیا نبی علیہ السلام تو تصریم میں فرمایا یہ مسلمان فوت ہوا ہے اس کی تجہیز اور تکفین ہم کریں گے اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اس کو خود دفنائیں گے اس کو دفنایا تو جب دفنا دیا گیا اس کے لئے دعا کی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو کیا نصیبے والا نوجوان تھا تھوڑا سا عمل کیا ہے لیکن اس کا عجر اس انسان کو بہت زیادہ دیا گیا ہے صرف کلمہ ہی پڑھا ہے یہ عمل ہے اور پھر اس کے بعد اس کو عجر جو اللہ نے دیا ہے وہ جنت میں پہنچا دیا ہے تو یہ نہیں ہوتا آدمی کا جو آخری عمل ہے وہی کانٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور یہ آخری عمل جتنا اخلاص میں ڈبا ہوا چاہے اچھا ہو یا برا اس کی بنیاد پہ آگے نتائج مرتب ہوتے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان جب قبر میں ہوگا تو جب تک قیامت نہیں آئے گی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی نیک لوگوں کے لئے اور برے لوگوں کے لئے دوزق کا دروازہ کھل جاتا ہے قبر میں بھی سزائیں ملتی ہیں عذاب قبر کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے میں نے حدیث یہ سنائی ہے آپ کو کہ اس میں اللہ کے رسول یہی فرماتے ہیں کہ اس کے لئے اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یہ تمہارا مقام ہے لیکن تم ابھی جاؤ گے نہیں وہاں تم نے قیامت تک یہی رہنا ہے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مقام عطا کریں گے اس سے اس کی روح مطمئن ہو جاتی ہے وہ خوش رہتا ہے کہتے ہیں کہ نیک بزرگوں کی روحیں مغرب کے وقت گزرتی ہیں کیا ایسا صحیح ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر ان کے راستے کے بیچ میں ہم کھڑے ہوں تو ہمیں تکلیف دیتے ہیں کہتے ہیں کہا جاتا ہے یہ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل دیکھی آپ پڑھ رہی ہیں قرآن مجید میں ما لہم بی علم ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے ایتتبعونا اللہ ظنہ وہ وہم و گمان کی بنیاد پر یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ کام نہیں چلے گا آپ ما شاء اللہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں آپ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو سیکھ رہی ہیں قرآن مجید تو ہمیں ہی باور قرار آیا ہے کہ جو بات بھی آپ سنیں اختیار کریں دماغ میں بٹھائیں تو کم از کم اس کے پیچھے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام تو تسلیم نے بھی یہ نیجاہ تھا اقرع بسم ربک اللہ یہ پہلی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام پر اتری ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پڑھو پڑھنے کی بات ہے علم کی بات ہے علم الانسانم عالم یعلم علم کی بات ہے تو گویا کہ یہ دین تو ایک علمی دین ہے علم اگر کسی کے پاس ہوگا اس دین کا تو وہ محفوظ رہے گا اگر نہیں ہوگا تو محض نبی علیہ السلام اور تسلیم لوگوں کو یہ کہتے بس صرف کلمہ پڑھتے جاؤ اس کو سمجھو نہ اور میرے ادگر جمع ہو جاؤ یہ کام نفع بخش ہوگا اللہ کے رسول یہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا کہ میں جاہلوں کا جھمگٹا اپنے ادگر اکٹھا کرلوں آپ نے یہ کبھی نہیں چاہا آپ نے جب وحی آئی مسلمانوں کو سکھا دیا ان کو پڑھایا ان کو سمجھایا قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول ان مسلمانوں کو کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو ایک ایک چیز اللہ کے رسول سکھایا کرتے تھے اس لئے کہا جاتا ہے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں چلنی چاہیے کوئی بات ہو پھر ٹھیک ہے کوئی دلیل ہو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو یہ کہا جاتا ہے سنا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بات ایسی نہیں چلنی چاہیے کہا جاتا ہے کہ چالیس روز کے اندر ستر قرآن شریف ختم کیا جائے تو اس بندے کو شہادت کا درجہ ملتا ہے کیا یہ سچ ہے چالیس روز کے اندر کس کے لئے قرآن مجید ختم کیا جائے میت کے لئے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے شارٹ کٹ سمٹ دھونڈی ہے قرآن مجید نے کہا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ جو بندہ ذرے برابر بھی کوئی اچھا عمل کر کے لائے گا اللہ اس کو وہ بھی دکھا دے گا اور ذرے برابر اگر کوئی غلطی کر کے لائے گا اللہ اس کو وہ بھی دکھا دے گا یہ قرآن مجید کی صورت ہے اس کا یہ معنی ہے اب بتائیے کہ میں کچھ بھی نہ کروں فوت ہو جاؤں اور پیچھے والے میرے لئے یہ ستر قرآن پڑھ کے مجھے پھونک دیں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں کیوں؟ اگر اس قسم کی باتیں ہیں تو سنیے یہی اقائد کرسچینٹی کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تصیم ہمارے گناہوں کی پاداش میں سولی پہ چڑھ گئے لہذا ہم اب جو چاہیں کریں قیامت کے دن ہم بخشے جائیں گے گویا کہ سولی پہ چڑھنا ان کے لئے کیا ہوا بعد کے عیسائی حضرات کے لئے کیا ہوا وہ بند گیا ایک سواب کا کام میں جو چاہوں کروں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا اس لئے کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے قرآن نے کہا لا تذر واضرت وزر اخر کوئی بندہ جو اپنا گناہ کا بوجھ اٹھا کے لائے گا کوئی دوسرے اس کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا ہر بندے نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے دوسرا نہیں اٹھائے گا یہ واضح سے الفاظ ہیں تو بارحال یہ پھر جمعرات کی روح کی بات آئی ہے زیادہ لوگوں کا سوال ہے کہ جو رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اگر وہ خواب میں آئے ہیں تو اس کے حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے خواب میں آتے ہیں اچھے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ خوش ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا مقام دے رکھا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری حالت میں ہیں تو پھر یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ وہ تکلیف میں ہیں تو اس کے لئے آپ زیادہ دعا کیجئے دعا کیجئے نماز کے بعد ضرور دعائیں کیجئے ان کے لئے کہ اللہ ان کو معاف فرما اور خاص طور پر مرنے والے کی جو اولاد ہے وہ اولاد اپنے باپ کے لئے ضرور دعا کریں اس کا ثواب ضرور اس کو ملے گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک صاحب اپنے مقام پہ ہوں گے کہ اچانک ان کو اللہ فرمائیں گے یہاں سے اٹھو اور اوپر بلند درجے میں پہنچ جاؤ تو وہ ارز کرتے ہیں اللہ میں دنیا میں تو نہیں ہوں میں تو جنت میں ہوں یہ جنت دار العمل تو نہیں ہے میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا لیکن آم مجھے یہ ترقی کیسی دے رہے ہیں تو اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں تم نے جو پیچھے اولاد چھوڑی ہے اس نے یہ نیک کام کیا ہے جس کو ہم نے قبول کیا ہے اور اس کا ثواب ہم تمہیں دے رہے ہیں تمہیں یہ ترقی دی جا رہی ہے تو اس لئے اولاد جو ہے یہ اگر اپنے والدین کے لئے تبا کرے کوئی صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کر جائے اور والد کے لئے والدہ کے لئے کوئی بہتر سے بہتر اچھے اچھے کام کرے دعا کرے تو ضرور والدین کو وہ فائدہ پہنچتا ہے لے پالک والدین کے لئے اولاد سواب اجاریہ بن سکتی ہے جیسے اپنے حقیقی والدین کے لئے بنتی ہے دیکھئے لے پالک بچے جو ہے اگر کوئی انسان اس کو لے کے پالتا ہے اس نیت پہ کہ اس کو میں نے اچھا انسان بنانا ہے نیک بنانا ہے کا لے لیا اور اس کی اس نے بہتر سے بہتر تربیت کی اب اچھی تربیت کر کے بے شک بندہ فوت ہو جائے اس کا ہر نیک عمل جہاں اس کو سواب پہنچائے گا وہاں اس کو بھی ملتا رہے گا اس لئے ایسی کوئی بات نہیں کیا جرزائے نہیں ہوتا سواب ضرور ملے گا میت کے گھر میں یہ محسوس کیا گیا ہے کہ کسی ایک خاص دن خوشبو کا جھونکہ محسوس ہوتا ہے جس حالت میں دفنایا ہوتا ہے اسی خوشبو کے ساتھ گلاب کے پھولوں کی خوشبو یہ بات کیا درست ہے محسوس کیا گیا ہے پھر وہی بات ہے میت کے گھر میں یہ محسوس کیا گیا ہے تو یہ محسوس کیا گیا یہ تو بہت سی آپ نے محسوس کیا ہوگا کسی اور نے پتہ نہیں الٹی بات ہی محسوس کی ہوگی تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں بعض اوقات کوئی خوشبو پڑی ہوتی ہے دور اس کا جھونکہ گھر میں آ گیا تو بندے نے سمجھا یہاں روح آ گئی ایسی بات نہیں کوئی بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا کام ہو جائے تو انہونا سا بندہ اس کو سمجھ لے کے شاید یہ ہو گیا لیکن ہوتا کچھ ایسا ہی ہے کہ ارد گرد کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور کچھ اور خیال بنا لیتے ہیں تو یہ خیالات جو ہیں اس قسم کے نہیں آئے سکتے کبھی کبھی ہمارے خواب میں ہمیں کوئی مرنے والا کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کبھی فوراں وہی معاملہ ہو جاتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی مرنے والا خواب میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کبھی فوراں وہی معاملہ ہو جاتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ اچھی بات ہو آپ کی رہنمائی کر دی گئی خواب میں ٹھیک ہے تو وہ اگر بہتر ہے تو ضرور اس کو اپنائیے اگر خدا نہ خاصتہ خراب ہے تو اس سے اجتناب کیجئے تو اس میں کوئی حرج نہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک تائید ہے لیکن اس کو یہ مت سمجھئے کہ وہ مردہ وہ اٹھ کے ہمارے پاس آ گیا تھا اس کی روح آ کے ہمیں بتا گئی ہے خواب خواب ہے اس کو اس طرح مت لیجئے کہ ایک بندہ جب فوت ہو تو اس کی روح جو ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے جنوں کو انسان کی روح پر تصرف دیا گیا ہے یا نہیں کیونکہ جنوں کی اکثر انسانوں کو بیمار کر ڈالتے ہیں اور بظاہر ڈاکٹر کے مطابق کوئی فیزیکلی وجہ نظر نہیں آتی جن انسانوں کے مقابلے میں لوہر درجے کی مخلوق ہے تو اسے یہ تصرف ہے یا نہیں دیکھی جو شریر جن ہیں جس طرح انسانوں میں شریر انسان ہیں وہ بھی شریر ہیں ان کا بھی جادوگروں کے ساتھ اور کہنوں کے ساتھ لازمان تعلق ہوتا ہے یہ بارحال انسانوں کو یہ جو ہمارے جو کہن اور جادوگر قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کی شرارت سے بچنے کے لئے قرآن نے بھی ہمیں نسخہ بتایا اور ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کفر ہے اس قسم کے کام کرنا کوئی بندہ اگر جادو کرتا ہے کہانت کرتا ہے کسی کو تنگ کرنے کی نیت سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کفر کا کام ہے جو وہ بندہ کر رہا ہے تو بارحال جن جو ہیں اکثر ان کی حالت یہی ہے کہ یہ انسانوں سے کم تر مخلوق ہے برتر نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ انسان کا عقیدہ اگر اللہ کے بارے میں کمزور ہو جائے اور پھر آدمی ان بدروحوں کے یا جنوں کی چھٹی چھٹی باتوں سے ان کے آگے ہاتھ جوڑتا رہے ان کے آگے جھکتا رہے ہاتھ بانتا رہے ان سے پناہ مانگتا رہے تو یہ جن پھر پھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تو تصویم کی آمد سے قبل یہی اہلِ عرب جو تھے ان کے قافلے جب کہیں جاتے دور دراز ملکوں میں تجارت کے لئے تو راستے میں کہیں کو رات کو پڑاؤ کرنا پڑتا تو سہرہ کے کنارے آکے یہ کھڑے ہو کے کہتے اوہ جنوں کے سردار میں نے رات یہاں گزارنی ہے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یہ الفاظ ہیں ان کے تو اس موقع پہ جنوں کا سردار جو ہے وہ پھول جاتا ہے وہ اس طرح پھولتا ہے وہ کہتا ہے جن تو مجھے سردار مانتے ہیں لیکن مجھ سے برتر مخلوق جو ہے اس نے وہ مجھے سردار مان لیا ہے وہ پھول جاتا ہے قرآن ان کی اس حالت کے بارے میں کہتا ہے فَزَادُوْهُمْ رَحَقَا کہ یہی انسان اس قسم کے قلمیں بول کے ان جنوں کو پھولا دیا کرتے تھے وہ پھر سوار ہو جاتے ہیں کم تر مخلوق برتر مخلوق پر سوار ہو جاتی ہے محض اس کو تنگ کرنے کے لئے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یوں برتر سمجھیں کہ میں انسان ہوں اشرف المخلوقات ہوں اللہ نے مجھے بنایا ہے میرا خالق اللہ ہے مالک اللہ ہے وہی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے وہی نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر اس عقیدے کے ہوتے ہوئے کسی جن کے یہ جررت نہیں ہوتی کہ کسی کو نقصان پہنچائے ہم انسانوں میں میں ہوں مثلا میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں کسی جن کو تنگ کروں اسی طرح اکثریت جنوں کی ایسی ہے جو کبھی نہیں سوچتی کہ ہم انسانوں کو تنگ کریں انسانوں میں جس طرح شرارتی لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا آدمی جو بیٹھا ہے اس کو خام کا مسئبت میں ڈال دوں وہی جن سوچ لیتا ہے جن تب سوچتا ہے جبکہ ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں کمزور ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ یہ کوئی بڑی مخلوق ہے پھر وہ طاقتور ہوتا ہے اور بن کے دکھاتا ہے ہم اس کو پھلا دیتے ہیں تو ان چیزوں سے بارہ حال ہمیں بچنا چاہیے قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے اس میں یہی الفاظ ہیں من الجنت والناس قل اعوذ برب الناس کہ میں رب کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے من الجنت والناس آخر میں یہ فرمایا جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں اور رب کی پناہ میں آتا ہوں تو جب یہ ہم کہتے ہیں تو یہ گویا کہ عقیدہ کا اظہار ہے کہ ہم برتر ہیں جن ہم سے کمتر ہیں اور اللہ کی طرف سے جو نقصان اور نفع ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا کسی اور سے نہیں ہو سکتا پس اسی پر اتفاہ کرتا ہوں آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم